ہائی فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھی ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو فرنڈز آج آپ سبھی کے ساتھ بہت ہی سپیشل اور سب کا من پسند دال تڑکہ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ایسی ریسپی جو سبھی کو پسند آتا ہے اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ اور دھابے والی آپ کو دال تڑکہ پسند آتے ہیں بلکل اسی طرح سے میں سپیشل انگریڈینٹ کے ساتھ آپ سبھی کے ساتھ شیئر کروں گی تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے ریسپی اگر پسند آئے گی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نئے ہیں تو تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی بنانا سب سے پہلے پریشر ککر میں ڈال دینا ہے مسترڈ آئل مسترڈ آئل میں ڈال تڑکہ بہت ہی امیزنگ بنتا ہے اس میں زیرہ ڈال دینا ہے تیل میں زیرہ جب اچھے سے تڑک جائے گا تو میں اس میں ایٹ کروں گی آپ کو تین میڈیم سائز کے کٹ کے ہوئے پیاز اور ہری میرچے ہیں ٹیسٹ کے اکورڈنگ تو میرچی میں بعد میں بھی یوز کرنے والی ہوں فیلحال کے لیے ابھی میں دال بناتے وقت تین میرچی کا یوز کی ہوں جب اچھے سے آپ کو پیاز اور ہری میرچی تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو یہ ہے چنے کی دال اور مسور کی دال جسے میں نے دھو کر اچھے سے ساف کر لیا ہے بیس منٹ پہلے میں نے دال کو دھو دیا تھا اور اسے میں رکھ دی تھی تو دال کو ڈال دینا ہے پریشر کوکر میں اور پیاز اور ہری میرچ کے ساتھ اور ٹیماٹر بھی میں نے دو میڈیم سائز کے کٹ کر کے ڈال دیئے ہیں اسی کے ساتھ میں اس میں ایٹ کروں گی نمک تیسٹ کے اکورڈنگ ہلتی پاورڈر بلکل بھی ذرا سا اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی آپ کو تیش پتہ یعنی بی لیوز اور اسے اچھے سے دو سے تین میرٹ تک ہائی فلیم پہ بھون لوں گی بھوننے سے فرنس ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے دال تڑکے کا تو جب بھی آپ دال تڑکہ بنائیں مسالے کے ساتھ دال کو فرائی کرنا بہت ضروری ہے اسے ٹیسٹ اور فلیور دونوں انہانس ہو کے آتا ہے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کرتی ہوں گرم پانی تو فرنس جب بھی آپ بنائیں تو دال تڑکے میں آپ پریشر ککر جب کک کر رہے ہیں دال کو تو گرم پانی ہی ایڈ کیجئے گا اسے ککنگ پروسس بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے تو پریشر ککر کا لیٹ بن کر کے میں چار ویسل لگا لوں گی جب تک دال کو کھو رہے ہیں مسالے ریڈی کر لوں گی اس میں میں ڈالوں گی پیاز ہاری میرچے ادرک لہسن کالی میرچ زیرا چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی یہ سارے مسالے ایڈ کر کے پانی ڈال کے سمودھ سا پیسٹ ریڈی کر لینا ہے کڑائی میں ڈالنا ہے مسٹرڈ آئل مسٹرڈ آئل جب گرم ہو جائے گا تو میں ڈالوں گی ون فور سپون ہینگ اور ون فور سپون زیرا دونوں ایکول کونٹیٹی میں جب اچھے سے یہ لو فلم پر تڑک جائیں گے تو میں ایڈ کر دوں گی مسالے مسالے بہت ہی فائن آپ کو پیسٹ ریڈی کرنا ہے اسے بہت ہی اچھا ٹیکچر آتا ہے تو مسالے میں نے ڈال دیا ہے مکسر گرائنڈر میں تھوڑا پانی ایڈ کر کے میں نے آپ کو سارے مسالے کو اکٹھا کر کے ایک ہی بار میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی آپ کو کاشمیری ریڈ چیلی پاودر کلر لانے کے لیے ویسے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالے ورنہ سکپ کر دیں کیونکہ ٹاماتے سے بھی اچھا زاپ کو کلر آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اسے اچھے سے مکس کرنا ہے پھر مسالے کو اچھے سے کک کرنا بہت ہی ضروری ہے اسے ٹیز بہت ہی اچھا ہاتا ہے ڈال تڑکے کا اور جب تک آئل سپریٹ نہیں ہو جاتا مسالے کو اچھے سے کک کرنا ہے جب تک مسالے کک ہو رہے ہیں ڈال کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے ڈال کک ہوا ہے ایک دم پرفیکٹ کنسیسٹنسی ہے تو ڈال تڑکے کی کنسیسٹنسی ویسے تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے مسالے بھی پرفیکٹ طریقے سے کک ہو چکے ہیں کلر بھی چینج ہو چکا ہے اب ڈال کو تڑکہ لگا دیں گے اس کے بعد کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دینا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے پرفیکٹ کنسیسٹنسی والا ہمارا ڈال تڑکہ بہت ہی ڈیلیشیس اور ہیلدی ریسیپی بن کر ریڈی ہو چکی ہے وائٹ رائز کے ساتھ زیرا رائز کے ساتھ انجوائی کیجئے پراتھے کے ساتھ انجوائی کیجئے اور سب سے سپیشل انگریڈینٹ ہے ایک کلچی دیسی گھی اس سے ٹیسٹ اور فلیو ایک دم ڈبل ہو جاتا ہے تو فرنٹس آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آیا ہوگا ٹرائی کیجئے کمینٹ کیجئے گا تب تک کے لئے بائی اللہ حافظ